اللہ پاک دیاں دو شانہ ہیں سارا جدا پڑی یہ دینوں دو چیزیں ایک پاسے اللہ تعالیٰ بیان ہندہ ہے کہ حاکم ہے اقتدار ہو دا ہے بادشاہی ہو دی دو ہے بادتاں بادشاہی دے شان دی مدر ہے بادشاہ مننا دو ہے بادتاں ساڑھے دن میں آگئی ہیں کہ دو کم کرو پھر معلوم ہوگا بھتوسی ریایات ہے وہ بادشاہ اینا چاہ ایک نماز ہے ایک ذکاة ہے نماز بھی جڑی ہے جو میں کسے بادشاہ دے دربار شادر ہوندہ وضو کر کے سیر چکا کے اثران روائدہ نہیں ہلنا یہ بالکل مملوک اور غلام جو میں عقل سامنے کھڑا ہوندہ ایدہ نہیں بات یہ دے چاہت اللہ بادشاہ معلوم ہوندہ اور مخلوق جڑی اور ریایہ بن کے کھنی ہے ہتھ بد بے سیر چک رہا چک رہا دمین تے بچھڑیا اور ذکاة بھی ایدہ ہیں جو میں بادشاہ اپنی رہیت کو ٹیکس وصول کر رہا ہے کہ سارا ملک میرا اپنی ملکی ہے چوہینا نہ حصہ جڑی اور میں نے جمع کر رہا ہے ایک دومیں چیزیں اللہ تعالیٰ دے مالک الملک ہوندہ رہا ہے اوہ دا تقاضہ بھی جیسی انہوں بادشاہ من لیا اوہ دے سامنے آجینا سلام کریئے اوہ دے بات جڑی خزانے نو ادا کریئے مگر انسان جڑا ہے چونکہ دے جنگر اللہ پاک نے تھوڑا جا عشق دا رکھ دکتا ہویا اور اے پارویں خادہ آفشی راضی فرموندے بے اسمانہ ترمینہ اور پہاڑا نے کیوں نہ بہت اٹھایا اللہ دی امانت انہ کو سب کچھ سی بڑے وڈے سی مگر عشق تو خالی عشق ہے نہیں سی اس تو اس لائق نہیں سی بے اللہ دی امانت نے اٹھاؤن ایک چھوٹا جاک پتلا رب نے تیار کیتا جڑا بظاہر کمزور ہے مچھر کر دا بچھرا حالال کر دا مگر زرزائد اندر اللہ نے رکھ دکتا جیدے پاروں کوئی مخلوق کو کام نہیں کر سکی جڑائک کر دا جس طرح ایک بار رحمت اللہ علیہ فرموند ہے مقام عشقی دیگر مقام بندگی دیگر بندگی جڑی نا کہ اللہ تعالیٰ نے سامنے چھوکے رہے اے وکڑی گل ہے عشقی وکڑی گل مقام بندگی دیگر مقام عشقی دیگر زہ نوری سجدہ می خواہی زہ خاک کی بے شزان خواہی نورین نے انہیں یا کیا بے چوک جایا کرو وہ کر رہے ہیں عاشق نہیں بن سکے نہ سیر کٹوایا ہے نہ بچے زوا کرائے نہ کوئی دکھ سے آیا کچھ نہیں کر سکے اے واری جو دیگر آئی بے ہے کوئی چلہ عشق دا بوجھ اٹھائے انسان رکے ہو گیا انہیں یا کیا میں اٹھا لے آس بوجھ بار امانت چاہ نہ سکے زمین پھلک بے چارے ان سے ظلوم جہول اٹھایا ان کیوں آئی دو ہارے عاشق بن گیا سی انہا نہ چڑا پھر لے لا یاری پر پوری ساری جے ہوئے ان اقراری جے اقراروں ہیں انکاری یہ ہے انتخواری رسواں آویں گا پھر دوست چوست جائیں گا جتے پھر چھوٹکارا نہیں جے بنیاں تھے انہیں سب کو شدلی لٹھا دی ایک بار اور مان دیکھو نا کوئی سعیدہ منگیا ان واقعہ نہیں پھر کوئی سعیدت وگے چاہیدہ پھتر جدے زبا کرنے پہن کر دے کاربار چھڑنا پھر رشتہ داران چھڑنا اپنی جان دے نہیں تو دو اے بات تاں پھر عشق جدا تھی نا یہ دن اٹھانڈ پاؤنڈ لی کہ نماز اور رزقات تسی کرو یہ صرف میری بات سعیدہ سنگا مگر جڑے جلد ہے اور دیوانے ہیں جڑے عشق ترپدے ہیں اونا پروانے ہیں دیوی کوئی انتظام ہونا دین دے اندر اس لئے اللہ تعالی نے روزہ اور حاجم قرد کر دیا روزہ کی روزہ کو اکل مندانا فیر نہیں کھانا چھڑتا پینا چھڑتا بیوین کوڑ بیٹھی یہ توجہ چھڑتی یہ بالکل مجنونہ اور دیوانے ہیں دا کام ہے جڑے اللہ تعالی نے محبت سے دوب گئے بے نا کھانا سوڑی دا نا پینا سوڑی دا نا کسے نا توجہ اور اخیر جنہوں نے غلبہ ہوندہ آخری دسان جنہوں نے مسجد جا بینڈا سارا بال بچہ چھڑ دن دا دیرہ لالی دا ہے دیرہ ڈھونڈتا ہے پھر وہی پھرسک کے رات دن بیٹھا رہوں تصور جانا کی ہے پھلگی ہر سے ایک خدا التعان کر کے جب میں قبر چھونا ہوندہ ہے انجت کافت بیٹھے ہیں یہ بیلکل یہ مہینہ عشق دا مہینہ ہے کہ پوکھتے پیاس بیوی بچے سارے پھلا دا دیا یہ صرف ہونا لوگوں دا کم ہے جڑے کسے دی محبت چینے غرک ہو جاندے بن انہور کوئی سجدہ نہیں اور جدو اے مہین اینا مکمل ہوندہ کچھ چنگیاری جڑی نا پڑک اٹھ دی ہے بجی عشق دی آگنو با لگی سما آیائی شاوک جگاونے دا اگے پھر اللہ نے الحج و شوروں معلومات رہ لگا رمضان تو اگے رکھے حج دے مینے شوال تو شروع ہوندے پچھلے چندوں اے دے پہلا آدمی عمرہ کر سکتا جنا مرضی حج دا ایرام نہیں بن سکتا حج دا ایرام دلا ہوئے رمضان ختم ہون تو بات شروع ہوندہ بے یار توں پاگل ہو گیا میری محبت دے اندر ہون تیروں کوئی ٹھنڈ بیسے پہنی چاہیے اللہ پاگل نے فرمایا ہونا ہے میں نہیں اس دنیا جنہ در ہونا میں چھپ گیا امتحان کر رہے ہیں توڑا بے میرے نا ویخ جاں ہویاں کنے منوں من دے ان اللہزین آشخان رب آم بالغیب بینے ویخیاں من دے منا اس تو میں ایچھے جس نہ کوئی نہیں مگر جو کچھ ایک عاشق اپنے محبوب نہ کرنا چاہوں دا او دھری تیرا بندو بس کرنا ہے بے وہ میرے ہتھ مراؤنا چاہونا ہے او دھا ہتھ چمنا چاہونا او دھے گر لگنا چاہونا آہ تیر لیک میں اپنا کوٹ شاہ برات پہا ہے جیتا نام ہے بیچیا رکھ لیتا کہ میرا کرے تو جیتا سننا نا اللہ سے کرے دیوانہ حضرت بار بچہ چھڑنا پلے ہوں خرچ لینا رجالا ابراہیم علیہ السلام نے کہ اللہ پاک نے جے نئی بھی خرچ ہوگا پیدر لوگ بڑے ہوں انہوں نے سواریاں نہیں ملنیا خرچیں نہیں ملنے انہوں نے ٹوٹ پہنا بے رب نے آواز ماری خود مال کے کائنات آواز دینڈیا بے آو منو میرو جیسی بیرئی ہوں کالا عشق ویادی کالا پیار آسانی بینا ہوں امام عبدالفتو اپنی تفسیر لکھ لے کہ آدمی نے ایک شخص نے لکھیا بزرگ دا نا لکھا کہ بڑی مشکل نہ سوٹی جے سارے چل رہے ہیں بیت اللہ تواف کے بہت بڑا انہیں جا کیا کیا بابا جی وانو اپنے وطن تو ٹوٹریاں کی نہیں موت ہوئی انہیں کہا پانچ سال ہوئے پانچ سال سفر کی تا کہاں لکھے تو نہ ہوں لا یمنا انہ کبودنان زیارہ تھی انہیں کہا خدا جا بندیا محبت ہو بے کہ پھر پینڈے جڑے اس بندے نو روک رینڈ بھی نہیں ہوں ان المحبہ لے میں یحبہ زورو جتنا پیار ہوندہ بندہ جنگل ٹیک کر کے پہاڑ کٹ کے بھی پہنچ دا بے جا کے اسی ملاقات کا اس تو زوش ہے اللہ نے آکھا میری حاکمیت دا اطراف ہے میری بادشاہی نو جڑے مندے اس چھوک دے گیا میرے آگے تو زکاة بھی دیں دے دو کم جڑے نے عشق نہ ہونے ہیں وہ کھانتے ہیں ہمیں نہیں کٹنے جانے ہیں پردیس دے تکے ہمیں نہیں کھاتے جاندے اللہ پاک نے اس پاروں حاج دے بارے جو کو فرمایا تو اسی سن دے رہی دے کسے عبادت دے بارے چلیں گے میں صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ انہیں تیز کر رہے اور ساگنوں پرکا ہے جاننے والے انہیں اے جگہ جگہ کہیں یہ انجمنہ نے لکھ کے لایا کہ حجاز کرام کی خدمت مبارک بات دل خوش آئے چلو اے انہیں نیکی کی تھی ہے جاننے والے انہیں مبارک لیتی ہے بڑی گل جڑے جا رہے ہو کہ تھوڑی قسمت اللہ تعالیٰ عزیم اللہ